بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آج ہم بکروں کو توری دانہ بنانے کا اطریقہ بتائیں گے آپ کو سب سے پہلے یہ ہے گندم کا دلیا یہ ہے چھلکا چینے کا چھلکا یہ ہے چوکر اور یہ ہے خال بنولا اچھے والے خال بنولا یہ توری ہو گئی یہ مکی کا دلیا ہو گیا چھے سات آٹم ہے یہ ہم اس کو مکس کرتے ہیں اور بکروں کے آگے رکھتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں اب ہم ان چیزوں کو مکس کریں گے یہ پاؤ گندم کا دلیا ایک پاؤ کے قریب چھوکر جائے گا چھوکر ہو گا ایک پاؤ ایک پاؤ گند ہے دوسرے مکی کا دلیا یہ بھی ایک پاؤ جو ڈالیں گے اس میں چنے کا چھلکا آتھا پاؤ کے قریب یہ ڈالیں گے کھل بنولا اس کو بریٹ کراش کر لیں گے دوسرے مکس کریں گے دوسرے مکس کریں گے اب ہم اس میں ہم توری ڈالیں گے توری بیادہ کلوں کے قریب بھی جائے گی دوسرے مکس کریں گے دوسرے مکس کریں گے اس کے اوپر پانی چھڑکتے ہیں پانی کی ضرورت نہیں ابھی چیک کرتے ہیں اگر کھا لیا تو ٹھیک ہے نہیں تو پانی چھڑک لیں گے چھڑک ماشرہ دوسرے چیک کر کے نے شوق سکھا رہے ہیں چیک ہے دوستو اگر وڈیو اچھی لے گئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں